انٹرسٹنگ ہے وہ ایک پوری سیریز ہے ڈریمز کی کہ قاسم بھئی نا بڑے لادلیں ہیں اللہ کے نا اللہ نے بڑا لاد دیا انہیں ڈریمز میں اور آپ خود سوچیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تو تمام انبیاء کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اللہ نے آپ کو سب سے افضل اور عرفہ مقام دیا تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھلایا جہاں پہ جبریل علیہ السلام کے بھی پر جلتے ہیں صدرت المنتحہ سے بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ازمائشوں سے بھی گزارا بڑی مشقتوں سے بھی گزرے طائف میں پتھر کھائے شہبِ ابی طالب میں تین سال گرمی سردی پیاس بھوک افلاس میں گزارے خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے تو آکے مشرقین نے اوپر اونٹ کی گھنڈی اجڑی رکھ دی اور پھر یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب زادہ ادا فرمایے قاسم اور ابراہیم تو اللہ نے چھوٹی عمر میں ان کو لے لیا پھر یہی نہیں نواسے ادا فرمایے حسن اور حسین ان کو بھی شہید کر دیا گیا حضرت علی حضرت ایون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ مشکتیں آئیں حضرت ختیجہ جو ہیں شہبِ ابی طالب کی تکلیف اور مشکت کے بعد جو ہیں وہ پھر زندگی نہیں گزار سکی اسی سال وہ وفات ہو گئی ان کی چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے اسی مشکتوں کے بعد تو لیکن اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اللہ کے محبوب ہیں اب اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے اور جیسے زمنین اس وقت میں ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اللہ امام مہدی کے ہاتھوں اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا تو وہ جو امام مہدی ہیں حدیث کے مطابق وہ رسول اللہ کے بیٹے ہوں گے تو جب رسول اللہ کے بیٹے ہوں گے اور رسول اللہ کے بیٹے جیسے ہیں محمد قاسم تو وہ مشکتیں جو رسول اللہ نے اٹھائی ہیں اب اولاد کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے خاص پھر رسول اللہ کے اولاد کے ساتھ تو اللہ نے پھر خاص شفقت کا معاملہ کرنا ہے نا تو قاسم بھی بڑے لادلے ہیں اس کنٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ کے اتنے لادلے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کو سمجھ ہی نہیں سکتے ایون یہ ویڈیو بھی جو لوگ دیکھیں گے اپنے اپنی طرح طرح کی باتیں کریں گے لوگ میرے سمیت کوئی بھی اس تعلق کو سمجھ ہی نہیں سکتا بچپن سے ہی قاسم بھئی نے چیزیں امی ابو سے نہیں اللہ سے مانگی ہیں اور اللہ سے ایسے نہیں مانگی جیسے میں اور آپ مانگتے ہیں کہ دعا کی کہ کوئی نظر نہیں آرہا ایسے مانگی ہیں کہ وہ اللہ خواب میں آتا تھا پھر جواب دیتا تھا بات کرتا تھا اور کیونکہ اللہ کا ذکر ہر وقت ہوتا رہتا ہے بچے بڑے حساب کرتے ہیں اللہ سے چیزیں بھی منصوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں تو ایک بچہ ہے اس کو بچپن سے اللہ تعالیٰ باتیں کر رہا ہے خواب میں آرہا ہے تو اس کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ یہ سب بھی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ اللہ کو ویسے نہیں جانتے جیسے مجھے اللہ نے تعرف کرائے تو وہ اللہ کو as a personality as a thing یعنی ہمیں تو اللہ لگتا ہے پتہ نہیں اللہ جواب نہیں دے رہا پتہ نہیں اللہ نراض تو نہیں ہے پتہ نہیں اللہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملوں کا ان کا ایسا نہیں ہے انہیں خواب میں اللہ تعالی گفتگو کرتا ہے جواب دیتا ہے بات کرتا ہے تو ان کا ایک لارڈ ہے اللہ کے ساتھ اور لارڈ اور پیار ایسا ہے کہ وہ زد کی حد تک بڑا ہوا ہے اور اللہ نے ان کو اتنا لادلہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جیسے بچوں کو بعض اوقات پیارنٹس کر دیتے پیار دے دے کے تو وہ اصحاب ہے اتنا پیار دیا ہوا ہے تو اس کانٹیکس میں پھر بچے کبھی زد کرتے ہیں جیسے ہم ابو کو کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں لاکہ دیا میں بات نہیں کروں گا وہ کبھی ٹانگیں مارتے ہیں کبھی کیا تو کاسم بی بھی اس ٹائپ کی زد دیں بڑی اللہ تعالی سے کرتے ہیں تو وہ اگر میں ساری یہاں بتاتوں تو پتہ نہیں کتنے فتوے لگ جائیں گے لیکن میں اتنی کچھ بتاتا ہوں کہ وہ کسی بات پر کاسم بی نا اللہ سے نراز ہوئے جیسے اور اللہ کے ساتھ ایک عیضب یعنی ان کی جیسے عیضت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا لاد پیار تھا کہ اللہ تعالی پھر بات بھی کرتا تھا جواب بھی دیتا تھا تو اس ٹائپ کی سیچویشن ہے شاید لاد کے کانٹیکس میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسم بھئی کے جدہ حمجد کاسم بھئی کے والد کہہ سکتے ہیں انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ پھر کاسم بھئی کے ساتھ ان کی اولاد کے ساتھ اللہ تعالی نے بڑی نرمی کا معاملہ رکھا ہے تو وہ جو لاد والا معاملہ ہے نرمی معاملہ ہے وہ تو شاید بہت ہی زیادہ ہے تو کسی بات پہ مطلب میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کاسم بھئی نے اللہ تعالی سے کہا کہ یہ کیوں ایسے کیا ہے وہ کہا بھی بڑے سٹائل میں وہ آف کیمرہ میں آپ کو بتا دوں گا تو ایکسٹریم جیسے لاد ہوتا ہے اس طرح سے تو وہ پھر اس طرح ہوا پھر کوئی اور باتیں ہوئیں کاسم بھئی نے اللہ سے پھر ہاں پھر کاسم بھئی نے کیا کیا کہ ایک پورا لسٹ بنائی کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ بھی برا کیا اللہ نے میرے ساتھ یہ بھی برا کیا اللہ نے میرے ساتھ یہ بھی نہیں دیا مجھے یہ بھی نہیں دیا میں جب چھوٹا تھا میں بھی ذہن میں اپنے لسٹ بناتا تھا قاسم بھائی نے غالبا لکھ کے بھی بنایئے اب یہ مجھے صحیح پتہ نہیں ہے میں ذہن میں بناتا تھا میرے رب نے مجھے کھلونا نہیں لے کے دیا فلان جگہ پہ جانا تھا پیسے نہیں دیئے فلان جگہ تھا یہ کھانا تھا یہ نہیں کھلایا اب بطب جیسے اکثر بچے کرتے ہیں تو کبھی نراز ہوتے ہیں تو پوری لسٹ جہن میں تو قاسم بھائی نے ایسے پوری لسٹ تیار کی تو وہ اس طرح چلتا رہتا تھا معاملہ تو آخر ایک دن کیا ہوا کہ وہ لسٹ جو ہے اب اب تو دیکھ رہا ہے اوپر سے تو ڈریم تک بات پہنچ گئے اب کوئی سیچویشن اس میں چل یعنی اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شکوے بڑے تھے لیکن کوئی کیا کر سکتا تھا بندہ کیا کر سکتا اللہ کے آگے اللہ تو اللہ ہے تو آخر قاسم بھائی نے ایک دن اللہ کو الرحمان کر کے بلایا اب یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے سورہ الرحمان اس دن سنی یا کہیں ذہن میں کوئی بات آئی یا کیسے ہوا لیکن بہرحال انہوں نے اللہ کو الرحمان کر کے بلایا تو قاسم بھائی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کس فارم میں انہوں نے اللہ کو دیکھا یہ وہی بتا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ اللہ کو کسی نور کی فارم میں یا کسی اشارتاں دیکھتے ہیں یا اسی زمین کھڑا ہوں جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اوپر اللہ کا عرش ہے اس سے اوپر نور ہے اس سے اوپر اللہ ہوگا مبتار تک کہ میں سر جھکا کے کھڑا ہاں تو یعنی اب ضروری نہیں ہے کہ میں دیکھوں اوپر تو توفیق ہی نہیں ہو حمد ہی نہیں ہو سکتی کسی انسان کی کے اوپر دیکھیں تو بس فیل ہے کہ یہ بس یہ اللہ ہے اور یہ بول رہا ہے اور یہ آواز آ رہی ہے اور بس اب نظر نہ بھی آ رہا ہو تو بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ اس کا عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ موجود ہے جیسے ابھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اوپر اللہ تو وہ اس سے زیادہ محسوس کرتے ہوں گے دریم میں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قربت سے ان کو محسوس کرواتا ہے تو کبھی کبھی سمبولیکلی بھی کسی فارم میں بھی شاید دیکھاؤ اس ڈریم کا مجھے نہیں پتا کہ کس فارم میں دیکھا لیکن ایسا ہوا کہ الرحمن ایک پرسنیلٹی میں یہ پرسن نہیں کہہ رہا پرسنیلٹی کہہ رہا ہوں اب وہ نور ہے کوئی فیلنگ ہے کیا ہے وہ کاسم بھئی بہتر بتا سکتے ہیں وہ کاسم بھئی کو کہتا ہے الرحمن کہ آؤ آج اللہ کو پوچھتے کچھ اس طرح سے تو پھر نا اللہ جو ہے وہ یعنی اللہ ایک ہے واحد ہے قہار ہے جببار ہے اول ہے آخر ہے وہ ایک ہے لیکن اس کے رنگ بہت سارے ہیں اس کے صفات بہت ساری ہیں تو اب یہ جو ڈریم میں پرسنیلٹیز فیل ہو رہی ہیں یہ پرسنیلٹیز نہیں ہیں یہ صفات ہیں اور اللہ جو ہے وہ ان سب صفات کا یعنی ان سب صفات کا مالک ہے سمجھا رہی بات تو اب جو اللہ کی رحمان والی صفت ہے نا وہ صفت کی بات ہو رہی ہے اللہ نہیں دو ہو گئے الرحمان والی صفت جو ہے وہ اللہ کو یعنی وہ الرحمان والی صفت قاسم بھئی سے ایسے کہ بھئی اللہ کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو وہ پھر جیسے اب ماما بچے کو بیل آنے کے لئے کرتے ہیں نا آؤ نا آج ماما کو پوچھتے ہیں تو اب ماما بھی ایکٹنگ کر رہی ہے کہ میں ڈر رہی ہوں ہاں جی اور بی بی آگیا مجھے غصے میں آئی ہے جیسے ایک کھیل کہہ لیں تو اس کو میں جس نظر سے دیکھتا ہوں وہ ڈریم میں بڑے سیریز ہوتے ہیں جیسے بچہ بڑا سیریز ہوتے ہیں ایسے معاملوں میں تو وہ پھر الرحمان جو ہے یعنی قاسم بھئی کے ساتھ مل کے دونوں مل کے وہ پھر اللہ کو بجھے اللہ تھوڑا بچتا ہے چھپتا ہے بچنا ہے میں نے میرا مدم تو اب اس میں فلوسفی یہ ہے کہ قاسم بھئی بتاتے ہیں کہ جو اللہ ہے نا اللہ جو اللہ نام ہے اس میں اللہ کی ساری صفات ہیں وہ الرحمان بھی ہے وہ قہار بھی ہے وہ جبار بھی ہے وہ زلزلال والاکرام بھی ہے زولارش المجید بھی ہے وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے وہ عزیز بھی ہے وہ غفار بھی ہے مؤمن بھی ہے مہیمن بھی ہے تمام صفات آتی ہیں لیکن الرحمان جو صفت ہے اللہ کی اس میں اللہ کی صرف رحمت کے صفت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور جب کوئی بندہ اللہ کو الرحمان کر کے بلاتا ہے تو اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو رحمان بن کے دکھانا ہے تو وہ رحمان والی صفت ایسے غالب آ جاتی ہے اللہ کی باقی صفتوں کے اوپر جیسے اس ڈریم میں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پھر غالب آ رہی ہوتی ہے اللہ کی آپ وحی تو آنی نہیں تو اللہ تعالی نے خوابوں کے ذریعے ایمت کی رہنمائی کرنی ہے آخری زمانے میں تو اب جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب میں لوہ محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اللہ نے اس میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3194 تو وہ اس کو اللہ تعالی نے ایک سمبولک فارم میں دریم کی فارم میں کاسم بھئی کو دکھایا اور اس میں کاسم میں ایسے ہی ہوتا ہے وہ کوئی سمبولیزم کے فارم میں اللہ تعالی کوئی بات سمجھا دیتا ہے کوئی پیغام دے دیتا ہے اور عملا اس کے انٹرپریٹیشن پھر اللہ سمجھا بھی دیتا ہے تو آپ کو سمجھا گئی جی الرحمان والا خواب آپ پوچھ لیتے